مالک میں پوجھتا بھی تجھے اور مانگتا بھی تجھ سے دیکھو سائل اس عطبال سے بھی دو طرح کے ہوتا ہے ایک سائل وہتا جو بائی پاس پہ اترتا ہے ایک گھر کے سامنے جاتا ہے یہی طریقہ صحیح مانگنے کا لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کیا ہے میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے اگرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے ایک روپیہ دے دیتا ہے اس کو پتہ اس نے پورا گاؤں مانگ رہا ہے آدھا گاؤں مانگ آیا ہے آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگ رہا ہے تو سارے ایک ایک روپیہ دیتے ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے اور ایک سائل بائی پاس سے اترا وہاں سے پل اگور کیا پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا اور یہاں آکے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا آپ کے پاس آیا ہوں اب آپ نے میری ضرورت پوری کہا رہی ہے تو پھر آٹھانے پانچ روپے تو نہیں دیے جائیں گے پھر تو جو میری استطاعت ہوگی جو آپ کی استطاعت ہوگی اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے یہ کسی سے نہیں مانگتا یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے اییاکا نعبدو یہ پہشانی کہیں اور نہیں جھگتی وئی یاکا نستائین یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں وہ کریم وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اب اتنی لمبی تمہید باننے کے باوجود مانگا گیا زیادہ غور کیجئے یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر عکت میں مانگتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا اور جو سلیکے سے مانگتے ہیں تیرے بچے وست دے رہے ہیں